ڈرائیور سے موائل لوٹنے والے دو ابھیکتوں اپین ریادوں و دیپا کی یادوں کو خشنی تھانے کی پولس نے گرفتار کر لیا اور دونوں ابھیکتوں کے پاس سے لوٹ کا موائل برامت کیا لیکن گاڑی و ایک لاکھ پانچ ہزار کی لوٹ کی بات فرضی تھی کیول موائل کی ہی لوٹ ہوئی تھی جس کے سمبن میں ایس پی ساؤ ترون کمار سنگھ نے بتائی کہ 29 ستمبر کی راتری میں لگ بھگ نو بجے کے آس پاس کالر امرناتھ یادوں نے یوپی 112 پر سوشنہ دیا کہ تھانا چھتر کھجنی کے سیار گاؤں کے پاس کچھا گیات لڑکوں نے گاڑی لوٹ لی اور گاڑی میں رکھا ایک لاکھ پانچ ہزار روپے تتہا چالک کا موائل لوٹ لے گئے جس کی سوشنہ پر کھجنی پولیس موقع پر پہنچی وہاں پر گرامواسی بھی کٹھا ہو گئے تھے پولیس کے موقع پر پہنچنے پر گرامواسیوں کی وارتہ سے یہ لگا کہ یہاں کوئی لڑائی چھگڑا ہوا ہے اسی کرم میں دو نام بھی پرکاس میں آئے اور چالک نے یہ بتایا کہ اسے ایک مہلہ نے یہ نام بتائے ہیں جس کے آدھار پر جب ان دونوں ویکتیوں کو پولیس دورہ پکڑ کر لے آئے گیا تو پتہ چلا ان میں سے ایک ویکتی وہ نکلا جو اپنے گاؤں کے ایک دوسرے ویکتی کا موائل مہیا کرایا تھا جس سے ڈرائیور اپنے جاننے والے ویکتی کو فون کیا تھا جاننے والے نے اس ڈیاری مالک کو فون کیا جس کی گائے لات کر اپنے پک اپ پر یہ ڈرائیور جا رہا تھا موقع پر گاڑی کی کوئی لوٹ نہیں ہوئی تھی گاڑی موجود تھی جب پولیس اس چھانبین میں آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ اپین ریادو و دیپک یادو نام کے دو لڑکے اس لڑائی جھگڑے میں شامل تھے اور انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے بعد اس کا موائل بھی چھیل لیا تھا پولیس نے تحریر کے آدھا پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور دونوں آروپی پکڑ لیے گئے ہیں گھٹنا میں لوٹا گیا موائل برامت ہو گیا ہے آگے کی ویدی کاروائی کی جا رہی ہے اس سمبندے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت عرون کمار سنگھ نے کہا کل دن آگ 29 ستمبر 2022 کی راتری میں لگبھک 21 سو بجے کے آس پاس کالا رمبرنات یادو نے یوپی 112 پر ایک سوچنا دیا کہ تھانا چھتر خجنی کے سیئر گاؤں کے پاس کچھ اگیات لڑکوں نے گاڑی لوٹ لی ہے اور گاڑی میں رکھا 1,5,000 روپے تدھا چالک کا موائل میں لوٹ لے گئے ہیں چتکالی سوچنا پر کھجنی پولیس موقع پر پہنچی وہاں گرامباسی بھی کٹھا ہو گئے تھے پولیس کے موقع پر پہنچنے پر گرامباسیوں کی بارتہ سے یہ لگا کہ یہاں کوئی لڑائی زگڑا ہوا ہے اسی کرم میں دو نام بھی پرکاس میں آئے اور چالک نے بھی بتایا کہ اسے ایک محلہ نے یہ نام بتایا اس کے آدھار پر جب وہ دو بکتی پولیس پکڑ کر لے آئی تو پتہ چلا ان میں سے ایک بکتی بہت نکلا جس نے اسے اپنے گاؤں کے ایک دوسرے بکتی کا موائل مہیا کر آیا تھا جس سے ڈرائیبر نے اپنے جاننے والے کو فون کیا تھا جاننے والے نے اس ڈیری مالک کو فون کیا جس کی گائیں لے کر لات کر اپنے پک اپ میں یہ ڈرائیبر جا رہا تھا موقع پر گاڑی کی کوئی نوٹ نہیں ہوئی تھی گاڑی موجود تھی آگے جب پولیس اس چھان بھی ان میں بڑھی تو پتہ چلا اوپیندر یادو اور دیپک یادو نام کے دو لڑکے اس لڑائی زگڑا میں سامل تھے اور انہوں نے ڈرائیبر کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے بعد اس کا موبائل بھی چھین لیا تھا پولیس نے ان کی تحریر پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور دونوں آروپی پکڑ لیے گئے ہیں کٹنا میں لوٹا گیا موبائل بارامد ہو گیا ہے آگے کی بھی دیکھ کی کاریوہی کی جا رہی ہے